اسلام علیکم جی آپ کو اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہمیں یعنی جو ہے میٹر کلاس یعنی ٹین کلاس جو ہے اس کا مشرق نمبر جو ہے سادشہ کے تین اور قویسٹ نمبر پانچ ہم کریں گے تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ یعنی ہم نے پلاس منس لگانے ہیں تو وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ہے اس کا پہلے جزء آجاتا ہے ہمارے پاس ہے قوس انٹو منس ایک سو چاس دگری تو اس کا ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم نے یہاں پر پلاس لگانا ہے یا منس لگانا ہے یہ آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا یہاں پر ہم نے دارہ سلام پلاس کیوں لگایا ہے یہ آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں جو قوس اور اس کا اوٹ جو بنے گا قوس سیٹا اور اس کا اوٹ کیا بنے گا سیکنڈ سیٹا اس میں ہم نے اگر اندر ان بریکٹوں کے اندر منس لگی ہو تو اس کا ہم نے یہاں پر شروع میں پلاس لگانا ہے جبکہ باقی سب کے ساتھ اگر بریکٹو میں منس لگی ہوئی ہے تو ہم نے سٹارٹنگ میں اس کا نیگٹیوی لگانا ہے ٹھیک ہے اس کی کوئی چینجنگ نہیں ہم نے کرنا یعنی شروع میں منس لگانا ہے اب کاؤز کا جو ہے ہم نے کیا سیکھا ہم نے یہ سیکھا کہ کاؤز کا جو ہے بریکٹو کے اندر اگر منس لگا ہوا ہے تو ہم نے اس کے سٹارٹنگ میں کیا لگانا ہے پلاس لگانا ہے جبکہ کاؤز اور اس کا اولٹ اس کا اولٹ کیا بنتا ہے وہ آپ لوگوں پہلے بھی میں آپ لوگوں کو کافی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ کاؤز کا اولٹ سیکھنٹ بنتا ہے سیکھنٹ سیٹا تو اس کا اولٹ کیا بنتا ہے سیکھنٹ سیٹا اس کے ساتھ کیا لگے گا پلاس بریکی سب کے ساتھ کیا لگے گا نیگٹیو ٹھیک ہے ان دونوں کے ساتھ کیا لگے گا پلاس بریکی سب کے ساتھ نیگٹیو اب ہم ہمارے پاس پہلے جوز جو آجاتا ہے وہ آجاتا ہے قوس انٹو مائنس ایک سو کچاس ڈگری تو برابر یہ خالی جگہ انہوں نے چھوڑی ہوئی تھی یہاں پر ہم نے لکھا پلاس یہاں پر ہم نے کیا لکھا پلاس یہ خالی جگہ چھوڑی ہوئی تھی انہوں نے پلاس لکھ دیا پلاس قوس ایک سک کچاس ڈگری جبکہ اسی طرح کا ایک چھٹا جوز انہوں نے دیا ہویا ہمیں پیس نمبر فائی میں کو سیکنٹو مائنس ایک سو سینتیس ڈگری تو میں نے اوپر کیا بتایا کوس اور سیکنٹ کے ساتھ بناس لگنا ہے باقی ساتھ نیگیٹیو تو باقی کو سیکنٹ آپ کو نیگیٹیو آئے گا اسی طرح ہم پانچویں جوز کی بات کریں تو سیکنٹ تھٹا جو آیا سیکنٹ انٹو مائنس ساتھ ڈگری تو اس میں یعنی ہم اوپر دیکھیں سیکنٹ تھٹا کے ساتھ پوزٹیو لگے گا تو اس لئے پوزٹیو سیکنٹ ہے سیسٹی ڈگری امرے پاس آئے گا سو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو جو ہے وہ سمجھ آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو سمجھ آرہی ہے اور آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آرہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ ان کا بھی فیدہ ہو سکے اور یعنی چینل بھی گروت کر سکے اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آرہی ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اس کے ساتھ یہ آپ لوگوں سے اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ